پرچھلے پارٹ کے اندر فرینکلین راستے میں گزر رہا ہوتا ہے لیکن اسے نظر آتی ہے ایک سنسان پڑی ہوئی ٹیکسی جسے لے کے فرینکلین سلا آتا ہے سیدھا اپنے گھر پر تب ہی تھوڑے دیر بعد فرینکلین کے گھر پہ آتا ہے لیسٹر اور لیسٹر کو دکھائی جاتی ہے فرینکلین کے گراج میں کھڑی ایک گاڑی جس کے اندر سے عجیب سا دھوائی کر رہا تھا لیسٹر اسے چیک آؤٹ کرنے کے لئے اس کے کلوز آتا ہے لیکن تب ہی تھوڑے دیر بعد اس گاڑی کا دروازہ کھلتا ہے اور وہ گاڑی اپنے آپی چلتی ہوئی لیسٹر کو ٹک کر مار دیتی ہے اور وہ گاڑی لیسٹر کو اپنے اوپر رکھ کر سیدھا لیزا کا پولس ٹیسن کے باہر فیک آتی ہے یہ بات فرینکلین کو پتا چلتے ہیں فرینکلین لیسٹر کو ہوسپیٹر لے آتا ہے اور اس کے تھوڑے دیر بعد ہی فرینکلین کی بھوتیا ٹیکسی اکل جاتی ہے سیدھا مائیکل کو ماننے کے لئے اور وہ مائیکل کو بھی ایسی طریقے سے مارتی ہے لیکن مائیکل کی ذانت بچ جاتی ہے اور مائیکل اور لیسٹر ریسائٹ کرتے ہیں کہ اب فرینکلین کو یہ بات بتانے ہوگی کہ اس کی گاڑی ایک بھوتیا گاڑی ہے اور فرینکلین اور مائیکل اکل جاتے ہیں فرینکلین کو تم یہاں پر؟ تم دونے یہاں پر کیا کر رہے ہو یار؟ میں نے تمہیں تو ہسپیٹل میں چھوڑ کے آیا تھا نا؟ فرینکلین ہمیں تمہیں بہت امپورٹن بات بتانے آئے ہیں تمہیں تو پتہ ہے ہمیں ارے اوپر کسی نے اٹیک کیا تھا اور ہمیں مارنے کی کوشش کی گئی ہے ہاں اسی لئے تو تمہیں ہسپیٹل میں چھوڑ کے آیا تھا میں اور تمہیں یہاں پر ہو دراصل وہ کسی اور نہیں نہیں تمہاری بھوتیا ٹیکسی نے کیا تھا کیا؟ ہاں تمہاری بھوتیا ٹیکسی نے ہمارے اوپر اٹیک کیا ہمیں مارنے کی کوشش کی اور وہ ساید اب تمہیں مارنے والی ہے کیا پاگلو جیسی باتیں کر رہے ہو میری ٹیکسی یہاں پر بھوتیا ٹیکسی ہی ہو سکتی ہے ہے یہاں پر اٹو میں دیکھ کر آتا ہوں میری ٹیکسی میرے گھراز میں کھڑی ہے وہ بھوتیا ٹیکسی کیسے ہو سکتی ہے ایک منٹ ہیلو دوستو یہاں پر میری ٹیکسی کھڑی تھی فرینکلین دیکھا نا یہاں پر وہ ٹیکسی نہیں ہے وہ ٹیکسی ہاں پر بھاگ چکی ہے ارے دوستو یہاں پر سے ٹیکسی گائب ہو چکی ہے لیکن وہ ٹیکسی کو کون نہیں کر جا جاتا ہے فرینکلین کوئی اور نہیں وہ ٹیکسی اپنے ہاں پہ چلتی ہے اور اسی نے ہم دونوں کو مارنے کی کوشش کی ہے تم بسواس کرو وہ سکتا ہے کہ اب وہ تمہیں مارنے والی ہوگی ہاں فرینکلین لیسٹر صحیح بول رہا ہے اب وہ تمہیں مارنے والی ہے ہم دونوں پر وہ ٹیک کر چکی ہے اب وہ تمہیں مارے گی فرینکلین اسی لیے تم بچ کر رہا ہو تھوڑا تب تک میں کچھ پلان مناتا ہوں اس کیلئر کار کو خاتم کرنے کا اڑے نہیں یہ کیا ہو رہا ہے اڑے میرے جگہ یہ بھوتیاں گاری کہاں لے کر جاری ہے اڑے کوئی تو رو کوئی سے ہے لیکن اس انسان جنگل میں میری مدد کرنے کو انائے گا نہیں میں آپ کیا کروں مجھے فرینکلین کو کال کرنا چاہیے چلو اچھا ہے کہ میرا فون میرے پاس ہی ہے یہ بھوتیاں گاری مجھے پتہ نہیں کہاں لے کر جاری ہے جلی سے فرینکلین کو کال کر کے بتاتا ہوں کہ ان کی گاری مجھے یہاں پر اٹھا کر لے آئی ہے پتہ نہیں یہ بھوتیاں گاری کہاں لے جاری ہے پلیز فرینکلین جلی سے کال اٹھا لو ورنہ یہ بھوتیاں گاری مجھے پتہ نہیں کہاں لے سا کے مار دے گی ایڈے فریکی بیا کا کال کیوں نہیں لگ رہا ہے سنچین کا کال سنچین مجھے کیوں کال کر رہا ہے ہیلو سنچین فریکی بیا مجھے بچالو پلیز آپ کی وہ بھوتیاں ٹیکسی مجھے اٹھا کر لیا آئیے پتانی کا اپر مجھے وہ مارنے والی ہے فریکی بیا پلیز ہیلپ کرو میری کیا ہیلو سنچین ایک منٹ یار گائز سنچین تو میڑے گھڑ میں سویا تھا نا یہ کہاں پڑ ہے نا یہ فریکی بیا وہ بھوتیاں گاڑی مجھے پکڑ کر پتانی کن پہ آنیوں پہ لے کا ساری ہے مجھے مدد کرنے آؤ ایک منٹ ایک منٹ سنچین رکو تم ترہ دوستو سنچین اوپر وارے روم میں سویا تھا پر یہاں پر سنچین نہیں ہے ہاں یہاں پر سنچین نہیں ہے دوستو اس کا مطلب سنچین کی بات صحیح ہے اور لیسٹر اور مایکل کی بھی میری وہ ٹیکسی وہ بھوتیا ٹیکسی ہے مجھے اپر کیسی بھی کر کے سنچین کو بچانا ہے لیسٹر کوئی پلان بتاؤ جلی سے اے میں کیا پلان بتاؤ یار میں تو خود کنفیوز ہو چکا ہوں کیونکہ وہ گاری اتنی زیادہ خطرناک ہے اسے روک پانا ہی مسکل ہے ارے نہیں مجھے کیسی بھی کر کے جلی سے سنچین کو ڈھوڑنا ہوگا اور اسے بچانا ہوگا چلو فرینکلین تم جلی سے میرے گھر پر چلو وہاں پر میں سنچین کا لوکیسن ٹریک کر لوں گا اور پھر ہمیں پتا چل جائے گا کہ وہ کلر کار اور سنچین کہاں پر ہے ہاں یہاں پر یہ صحیح رہے گا دوستو جلی سے اپر لیسٹر کے گھر پر چلتے ہیں اور پھر لیسٹر سنچین کا فون نمبر ٹریک کر کے ہمیں بتائے گا کہ سنچین اس وقت کہاں پر ہے اور پھر دیکھیں گے کہ اس کلر کار کو کیسے مارنا ہے جلدی کرو لیسٹر بتاؤ کہ یہاں پر سنچین کہاں ہے بس فرینکلین ایک منٹ رکو اوکی فرینکلین لوکیسن مر چکا ہے سنچین اس وقت پاس والی پہانی کے اوپر ہے ہمیں جلی سے جا کر اسے بچانا ہوگا ارے ہاں دوستو کمون جلی سے لیسٹر چلو فرینکلین لیکن وہاں پر کلر کار بھی ہوگی اوڑے یار اس کو دیکھنے گے لیکن یہاں پر سنچین کو بچانا بہت ضروری ہے یہاں پر تو بارس بھی سٹارٹ ہو چکا ہے پر لگ بھگ لگ بھگ یہاں پر سورج اکلنے ہی بڑا ہے صوبہ ہونے والا ہے کائز صوبہ کے آئی تینگ چار بچ چکے ہیں یہاں پر صوبہ ہونے میں بس کچھ ہی دے رہے مزے پر جلی سے اکلنا ہوگا آئی تینگ پاس والی پہانی میں پہنچتے پہنچتے سورج اکل بھی جائے گا چلو جلی سے چلتے ہیں فرینکلین مزے تو ڈر لگ رہا ہے وہ بھوٹیا گاڑی بہت ہی خطرنا ہے کہیں اس نے ہمارے اوپڑی حملہ کر دیا تو ہم لوگ کیا کریں گے ارے لیکن وہ سنچن کو بھی تو مار سکتی ہے نا چلو جوز تو یہاں پر اس والی پہانی کو پر تو آ چکے ہیں ہم لوگ لیکن مزے آس پاس کہیں پر بھی سنچن یا میری کلر ٹیکسی نظر نہیں آ رہی ہے اور اوپر سے یہاں پر یہ بارس بہت زورزار ہو رہا ہے ایک منٹ رکھو میں نے آپ پر ابھی کچھ دیکھا ایک منٹ اڑے دیکھو یہ دیکھو یہ رہا وہ کلر ٹیکسی میں آپ پر اس سے چھوڑوں گا نہیں سنچن سنچن ہیلو سنچن اٹھو اے پر اس نے سنچن کے ساتھ کیا کیا ہے اے اس بھوٹیا ٹیکسی کو چھوڑوں گا نہیں فریکی چھوڑ دو فٹا فٹ سے سنچن کو لے کے یہاں سیکلتے ہیں وہ بات میں دیکھیں گے اس گاڑی کا کیا کرنا ہے بات میں کیوں ابھی یہاں پر یہ ملی چکا ہے تو میں اسے بلاسٹ کر کے ہیز آؤں گا اگر ابھی چھوڑ دیا تو یہ بعد میں اور بھی سارے لوگوں کو مارے گا اس سے پہلے میں آپ پر اسے بلاسٹ ہی کر دیتا ہوں بہت بڑیاں ہیں اپر پوری جگہ پر بوم لگا دیا ہے اوکے اب میں اسے کڑوں گا بلاسٹ ایک منٹ اڑے یہ کیا ہوا یہاں پر یہ گاڑی بلاسٹ کیوں نہیں ہوا ایک منٹ اتنا سارے اسٹیکی بوم لگایا تھا میرے یہ کیوں رہے ہیں یہاں پر یہ گاڑی بلاسٹ کیوں نہیں ہو رہا ہے اڑے نہیں دوستو لگتا ہے ہم لوگ کو یہاں سے بھاگنا پڑے گا یہ ایک بھوٹ یہ گاڑی ہے چلو لیسن اور مائیکل فٹا فٹ سے یہاں سے اکلتے ہیں اس سے پہلے کہ یہاں پر یہ گاڑی ہمارے اوپر ہی حملہ کر دے اور نہیں دوستو یہاں پر یہ کیلے اٹیک سے ایکٹیو ہو چکی ہے اور اس نے ہمارے اوپر اٹیک کر دیا ہے کومونیا سے بھاگنا ہوگا میں یہاں پر اتنی گاڑی کو فول سپیڈ میں بھگا رہا ہوں اور نہیں میرا گاڑی یہاں پر سلپ کر چکا ہے ہیلو اور میں میرا گاڑی تو یہاں پر پلٹتا ہی جا رہا ہے چلو بجیا دوستو یہاں پر جلی سے ایکلتے ہیں اس سے پہلے کی وہ کلر کار واپس سے ہمارے پیجے آ جائے میں آسے جلی سے ایکل جاتا ہوں ایسی راستوں پر گاڑی شلانا بہت ہی مسکل ہے اور اوپر سے بارز بھی ہو رہا ہے جلی سے ایکلتے ہیں دوستو آپ لو جلی سے کومنٹ کر کے بتاؤ یہاں پر مجھے کیا کرنا چاہیے کیسے بھاگنا چاہیے اس کلر کار سے ارے نہیں یہ گاڑی تو ہمارے سامنے آگئے پھر سے کمونیا میں بولا تھا نا یہ گاڑی بہت ہی خطرناک ہے چلو یہاں سے بھاگتے ہیں دوسرے راستے سے لیکن رکو یہاں پر تو وہ کلر ٹیکسی کھڑی تھی نا ابھی ابھی تو میں نے دیکھا وہ کلر ٹیکسی کہاں گئی فرینکلین مجھے لگتا ہے وہ کلر ٹیکسی گائب ہو چکی ہے لیکن گائب ہونے کے بعد یہاں پر یہ الیکٹرک سوک جیسا کیوں نظر آ رہا ہے مجھے رکو یہاں پر سورج اکلنے والا ہے دوستو دھرے دھیرے اور صبح ہونے والی ہے مجھے لگتا ہے یہ کلر ٹیکسی صرف رات میں لوگوں کو مار سکتی ہے اور جیسے ہی سورج اکلتا ہے یہ ٹیکسی اپنے آپ ہی گائب ہو ذاتی ہے یس دوستو یہاں پر یہ ٹیکسی کا مجھے آپ پر بہت بڑا کمزوری پتا چل چکا ہے لیکن یہ کمزوری کے ساتھ ساتھ پرابلم بھی ہے کہ ہم لوگ کلر ٹیکسی کو دن میں مار ہی نہیں پائیں گے کیونکہ وہ کلر ٹیکسی دن میں کسی کو نظر ہی نہیں آنے والی ہے تو ہمیں جو بھی پلان بنانا ہے جس طریقے سے کلر ٹیکسی کو ختم کرنا ہے ابھی رات میں ہی کرنا پڑے گا سارا پلاننگ چلو یہاں پر زلی سے گھر پر چلتے ہیں اور یہاں پر پلان بناتے ہیں اس کلر ٹیکسی کو ختم کرنے کا کیونکہ دن کے ٹائم پہ تو ہم لوگ کلر ٹیکسی کو بلکل بھی نہیں مار پائیں گے چلو زلی سے آپ پر گھر پر چلتے ہیں فرینکلین میڈے پاس ایک بہت بڑی آئیڈیا آ چکا ہے اس کلر کار کو ختم کرنے کا کیا ایک آئیڈیا بلکل ہاں ایک تو رات ہوئی چکی ہے اور ابھی وہ کلر کار تمہارے اوپر حملہ کرنے آنے والی ہے میڈے اوپر حملہ کرنے یس فرینکلین میڈے اوپر اور مائیکل کے اوپر بھی حملہ کر چکی ہے وہ کلر کار اور اب تمہاری بار ہی ہے وزرد تمہیں مارنے کے لئے یہاں پڑ آئے گی پر میرے پاس ایک پلان ہے جس کے تروں ہم لوگ اس گاڑی کو ختم کر سکتے ہیں مانا کی وہ گاڑی بہت ہی پاورفول ہے بلاسٹ نہیں ہو سکتا لیکن اس کا انزن تو کھڑا بھوئی سکتا ہے نا وہ بھی تو ایک گاڑی ہی ہے ہاں یہاں پر اس کا انزن تو کھڑا بھوئی سکتا ہے کیونکہ وہ بھی ایک نورمل کار ہے پر وہ مانا کہ اس کے اندر کوئی بھوت یا پاور ہے فرینکلین اسے لئے ہم لوگ اس گاڑی کو پانی کے اندر گرا دیں گے پانی کے اندر؟ ہاں میرے پاس ایک پلان ہے تم زلی سے میرے فارم ہاؤس پہ چلو وہاں پر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہم لوگ کرنے کی حوالے ہیں اور اس گاڑی کو کس طریقے سے ہم لوگ دیسٹروئی کر کے ختم کریں گے ایزا فرینکلین ازاو تمہیں یاد ہے ہم لوگوں نے کچھ دنوں پہلے ہی میرا تمہارا اور مائیکل ٹریور سب کا ایک پتلا بنمایا تھا اور وہ پتلا ابھی بھی میں نے سامال کر اپنے فارم ہاؤس کے اندر رکھا ہے یہ دیکھو ہم چارڈ لوگ کا یہاں پر پتلا اڑے ہاں دوستو یہاں پر وہ پتلا ابھی بھی سیف ہے لیکن اس کا کیا کرنا ہے ہمیں یہی تو کام ہے فرینکلین اب ہم لوگ تمہارے پتلا کو یہاں سے لے کر جائیں گے اور تمہارے گھر کے پاس میں کہیں طلاب دیکھ کر وہاں پر رکھ دیں گے جب وہ گاڑی تمہارے پتلا کو پر حملہ کرنے آئے گی تب ہم لوگ میسائل سے اس گاڑی کو پر حملہ کر کے اس گاڑی کو طلاب کے اندر گرا دیں گے اور پھر اس گاڑی کا اندر کھڑا ہو جائے گا اور وہ گاڑی ہمیں سامیسا کے لیے پانے کے ادر سڑ کر ختم ہو جائے گی دوستو یہاں پر یہ ہے کچھ لیسٹر کا پلان چلو یہاں پر جلی سے پلان کو سیٹ اپ کرتے ہیں میرے ہاں پر گھر کے بگل میں یہی ایک طلاب ہے جہاں پر ہم لوگ پلان کو انزام دینے والے ہیں چلو دوستو یہاں پر میں نے اپنا پتلا لاکر رکھ دیا ہے اور جلی سے بھی چھپ جاتے ہیں رات کافی ہو چکا ہے اور آئی تنگ ابھی وہ کلر کار کا پاور بھی واپس آ چکا ہوگا اور وہ مجھے دھوٹے دھوٹے یہاں پر ضرور آنے والی ہے کیونکہ اس کلر کار کو میں نے بری طریقے سے اس کے اوپر میس سیل سے حملہ کیا تھا تو وہ اس کا بدلہ لینے تو ضرور آئے گی ایک منٹ دوستو وہ دیکھو وہاں پر مجھے کچھ نظر آ رہا ہے اے نہیں ایک منٹ ایک منٹ میرا پلان لگتا ہے سکھ 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 ہو رہا ہے دوستو رکو میرے کو لگ رہا ہے کہ وہ کلر ٹیکسی ہے ہاں یہ تو کلر ٹیکسی ہے دوستو یہ یہاں پر آ چکی ہے کمون زلی سے آپ پر چھپ کری رہتا ہوں یہ ٹیکسی مجھے آپ پر دیکھنا لے یہ تو کافی گسے میں لگ رہی ہے اسے پتہ چل چکا ہے کہ میں آس پاس نہیں ہوں رکو اب بھی یہ کلر ٹیکسی میرے پتلے کو مارنے کے لیے زاری ہے اسے لگ رہا ہے کہ وہی اصلی فرینکلین ہے فرینکلین سمجھ رہتے ہی تم فردہ فرد سے اس کے اوپر مسیل سے حملہ کر دینا بھلے ہی وہ گاڑی بلاس نہ ہو لیکن اسے پانی میں گرا دینا فرینکلین چلو حملہ کرو اس کے اوپر چلو دوستو یہاں پر میں نے مسیل کو دیا پر لانچ کر دیا ہے اوکے یہاں پر وہ کلر ٹیکسی پانی میں گر چکا ہے روکو میں یہاں پر ایک بار چیک کر کے دیکھتا ہوں ہونے کے بعد وہ گاڑی یہاں پر ختم ہو گئے یا پھر نہیں روکو یہ دیکھو دوستو یہاں پر وہ کلر ٹیکسی ہے اور یہ کلر ٹیکسی پانی کے اندر آنے کے بعد بلاس ہو چکا ہے چلو فائنلی یہاں پر اس کلر ٹیکسی سے چھوٹکارہ مل گیا ہمیں اب یہ کلر ٹیکسی یہاں پر بلاس ہو چکا ہے آج کے بعد یہ کلر ٹیکسی آپ پر واپس ریپیر نہیں ہو پائے گا لیٹس گو یہاں پر چل کر مائکر اور لیٹس گو بھی یہ بات بتا دیتا ہوں کہ یہ کلر ٹیکسی یہاں پر ڈسٹروئ ہو چکا ہے آپ لوگ کومنٹ کر کے بتانے ہیں یہاں پر آپ لوگ کو یہ والی کلر ٹیکسی کا پارٹ کیسا لگا پسند آیا تو لائک جو رو سے کر دینا ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا یہ دیکھو میڑا پتلے یہاں پر بری طریقے سے جل چکا ہے چلو یہاں سے جلی سے اکلتے ہیں ایس فرینکلی جلی کرو گاڑی تو بلاس ہو گئی ہے نا ایس دوستو یہاں پر جلی سے ہم لوگ گھر پر چلتے ہیں آپ لوگ کومنٹ کر کے بتانے ہیں دوستو آپ کے آج کے والی ویڈیو کیسے لگی پسند آیا تو لائک جو رو سے کرنا ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا ملتے دوستو نیکس ویڈیو میں تب تک لئے ٹیک ہے ان گوڈ بائی